نمشکار اتر پردیش کی راجنی جوردار ہیں اور کہایا جا رہا ہے کیا اوپرکاش آجبر پلٹی مار جائیں گے اس پر میں بات کروں گا آپ دیکھ رہے ستھے ہندی.com اپیل میری آپ سے وہی ہے کورپورٹ میڈیا کے مقابلے آزاد پترکاریتہ کا سمردھن کریں ستھے ہندی کی سدشتہ یوجنہ میں شامل ہوں آرتک بھکتان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ اوپرکاش آجبر لگاتار اپنے بگاوتی تیوروں کے لیے جانے جاتے ہیں اوپرکاش آجبر نے 2017 کا ویدھان سبح چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر لڑا تھا لیکن بعد میں وہ کئی مددوں کو لے کر جن میں اتی پچھڑوں کا آرکشن ایک بڑا مددہ تھا اسے لے کر وہ وہاں سے انہوں نے بی جے پی سرکار سے اپنا سمردھن واپس لے لیا تھا اور اس کے بعد وہ بھاگیداری سنکلپ مورچہ بنانے کی کوششوں میں جھٹے اور دو سال کے اندر انہوں نے بھاگیداری سنکلپ مورچہ بنا کر دکھایا اور اس بھاگیداری سنکلپ مورچہ میں دس دلوں کو جوڑا لیکن آج جب ان کی سوثندیو سنگھ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو سیاسی چرچاؤں کا بازار اس لیے گرم ہوا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی آپ جانتے ہیں اتر پردیش میں سیاسی مشکلوں سے گھری ہوئی ہے کسان آندولن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سنگ پریبار کے لیے ایک بڑا سردرد بنا ہوا ہے اس کے علاوہ کورونا مہماری کی دوسری لہر کے دوران جس طرح کے حالات اتر پردیش میں دکھائی دیئے اس کو بھی وپکشی دل لگاتار مدہ بنا رہے ہیں اگر آپ کیندری کی طرف جائیں راشتر اس طرح پر جائیں تو یہاں پیگاسس جاسوسی ماملہ ہے کسانوں کا آندولن یہاں بھی جور پکڑا ہوا ہے اور ان سب مددوں کو لے کر سنسد میں بھی ہنگامہ ہو رہا ہے تو نیشنل سے لے کر اتر پردیش بی جے پی تک ان مسئلوں سے گھری ہوئی ہے اگر اوم پرکاش راجبر حالانکہ اوم پرکاش راجبر نے سوطن دیف سنگھ کے ساتھ ملاقات کے بعد اس بات کا خندن کیا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سشٹا چار بھیٹ تھی لیکن آپ جانتے ہیں کہ چناؤ سے چھے مہنے پہلے سات مہنے پہلے ایک ایسی پارٹی جس سے لڑکر آپ باہر آئے ہیں جس کی کیبینٹ سے آپ باہر آگئے ہیں اور لگاتار اس کے خلاف آواج بلند کر رہے ہیں اس کے پردیش اجھیک کے ساتھ اگر آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو اسے سشٹا چار بھیٹ نہیں کہا جا سکتا تو کوشش اوم پرکاش راجبر کی لگاتار بیجے پی کے خلاف ایک مورچہ بنانے کی رہی ہے اور جرچہ اس بات تک کی ہے کہ اس بات تک کی رہی ہے کہ اوم پرکاش راجبر اکھلیش یا آدب کے ساتھ بھی گڑ بندن میں جانے والے ہیں لیکن اسی کے بیچ جب یہ ملاقات کی جرچہ آئی تو بہت سارے سوال کھڑے ہوئے اوم پرکاش راجبر اور اسدودین اوویسی اتر پردیش کے اندر کئی راجنیتک سبھاؤں کو سمبودت کر چکے ہیں اوم پرکاش راجبر آتی پیشڑوں کی راجنیتی کرتے ہیں اوویسی مسلم بوٹوں میں سید لگا رہے ہیں اور یہ جو ان کا بھاگیداری سنکلپ مورچہ ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ اتر پردیش کے اندر سیاسی سمی کرنوں کو کچھ حد تک پربھاویت کر سکتا ہے حالانکہ راجبر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اتر پردیش میں سرکار بدل دیں گے بی جے پی کو نسنابود کر دیں گے لیکن ان کے دعووں میں کتنا دم ہے یہ دو ہزار بائیس میں جب چناؤ پرنیام سامنے آئے گا تب پتا چلے گا لیکن اوم پرکاش راجبر جو اپنی بلند آواج اور الگ تیوروں کے لئے جانے جاتے ہیں ان کی اس ملاقات کے بعد سے بہت ساری سیاسی چرچائیں اٹھنا لازمی ہیں کیونکہ وہ لگاتار بھارتی جنتا پارٹی کا ویروت کرتے رہے ہیں اور اب یہاں وہ ستن دیب سنگھ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھئی راجنیتی میں کچھ بھی سمبب ہے اس کو بھی بہت ساری باتوں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کے لئے اتر پردیش میں جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے ایسے میں نشت روپ سے وہ اپنے سہیوگیوں کے ساتھ جو پرانے سہیوگی ہیں ان کے اور ہاتھ بڑھا رہی ہے ابھی حال ہی میں جب کیبینٹ کا وستار ہوا تو اپنا دل کی نیتا انوپیہ پٹیل کو اس میں جگہ دی گئی سیاسی سمیقرانوں کو سادنے کی کوشش کی گئی تو بھارتی جنتا پارٹی کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو پرانے ناراض لوگ ہیں وہ ساتھ آ جائیں کیونکہ شاید بھارتی جنتا پارٹی سنگ پریوار کے پاس بھی اس بات کا فیڈبیک ہے کہ اس بار اتر پردیش کا چناؤ اتنا آسان نہیں ہے جتنا دو ہزار انیس کے لوگ سوہ چناؤں میں ملی جیت کے بات سمجھا جا رہا تھا کیونکہ پورا پششمی اتر پردیش کسان اندولن سے جبردست پرہاویت ہے کسانوں نے مشن یو پی اتراخن کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو تمام یہ پیگاسس جاسوسی معاملہ ہے یہ بددے ہیں کرونا مہماری کی دوسری لہر کے دوران جو حالات بنے ان کا بددہ ہے اس کو لے کر بھی بھارتی جنتا پارٹی یوگی سرکار لگاتار گھری ہوئی ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یوگی آدھت تنات کی دلی دربار میں بھی پیشی ہوئی اور چرچائیں یہاں تک ہوئی کہ اتر پردیش میں مکھے منتری کا چہرہ بدلا جائے گا لیکن حالان کی ایسا کچھ نہیں ہوا باوجود اس کے ایک بڑی چناؤتی بھارتی جنتا پارٹی کے اتر پردیش میں اس کے سامنے ہے اور اس چناؤتی سے نپٹنے کے لیے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پارٹی اپنے سہیوگیوں کو پرانے سہیوگیوں کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہو کیونکہ اوم پرکاش راجبر پوروانکل کے جس علاقے میں راجنیت کرتے ہیں وہاں پر راجبر مدداتاوں کی اچھے خاصی سنکیہ ہے وہ اتی پچھلوں کی بات کرتے ہیں دلیتوں کی بات کرتے ہیں سماج کے ونچت ورگوں کی بات کرتے ہیں اور جو گڑبندر انہوں نے بلایا ہے اس گڑبندر میں دس دل شامل ہے اس کے علاوہ شیوپال یادہ پورو کیابینٹ پنسری اور عام آدمی پارٹی کو جوڑنے کی بھی وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں تو ایسے میں ان کا اگلا قدم اوم پرکاش راجبر کا اگلا قدم کیا ہوگا اس کو لے کر چرچائے تمام طرح کیے حالانکہ انہوں نے بلکل انکار کیا ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے کے ساتھ باپس نہیں جائیں گے تو راجبر اگر بھاگداری سنکل پورچہ کے ساتھ لڑتا ہے تو کتنی سیاسی چنوٹی بیجی بی کو دے پائیں گے اور اگر انہوں نے پلٹی مار دی تو اویسی اور جو یہ تمام سیاسی راجنیتک دل ہے ان کا بھوشش کیا ہوگا ان کی جو سیاست ہے اتر پردیش میں وہ کتنی ٹک پائے گی یہ بھی دیکھنے والی بات ساتھ ہندی نوٹ کم میں آج کے لبے بس اتنا ہی ایسی تمام مددوں پر میری آپ سے آگے بھی جرجہ ہوتی رہے دھنیے بات ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر